ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پرگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کرونا وبا کی تو بھارتی وائرس ملک بھر میں تباہی مچانے لگائے جس کے باعت کرونا کی چوتھی لہے تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جاری ہے ڈلٹا وائرس کے بڑھتے حملوں کے باعث انسی او انسی او سی کے اہم فیصلے بھی سامنے آئے ہیں ملک کے کئی بڑے شہروں کی ہم بات کریں جس میں اسلامباد، راولپنڈی، لہور، فیصل آباد، ملتان، کراچی، حیدر آباد، پشاور، گلگت، سکردو اور میرپور سمیت کا یہ علاقوں میں آج سے یعنی تین اگست تک پابندیاں دوبارہ سک کر دی گئی ہیں ان شہروں میں مارکٹس کے اوقات پھر رات آٹھ بجے تک محدود ہو جائیں گے اور ہفتے میں دو چھوٹیاں دوبارہ سے بحال کر دی گئی ہیں جبکہ بات کریں انڈو ڈائننگ کی تو اس پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے ٹرانسپورٹ میں بھی بات کریں تو ففٹی پرسنٹ جو مسافر ہیں ان کو اجازت ہوگی جبکہ آفیسز میں بھی ففٹی پرسنٹ عملہ جو ہے وہ کام کرے گا ایک طرف تو ہم بات کریں بڑے شہروں میں پابندیاں لگائی گئی ہیں تو دوسری طرف ہم بات کریں اسلامباد، پنجاب اور بلوچستان میں تو تعلیمی ادارے کھول دی گئے ہیں بچوں کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے کرونا سے نہ سے بچے متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ یہ اپنے والد اور فاملی کے لیے کریئر بھی بن سکتے ہیں بلکل اور وہاں سے لے کر بھی آ سکتے ہیں دونوں اطراف سے خطرہ موجود ہے وزیراعظم عمران خان نے مکمل ویکسینیشن تک تعلیمی ادارے بند کرنے کی بھی تجویز دی تھی لیکن وزارت تعلیم کی طرف سے وزیراعظم کی تجویز کو نظرانداز کر دیا گیا کل ہم نے اس پر بات بھی کی بھی ادھر کراچی سمیت سندھ بھر میں چوتھے روز بھی کاروباری اور تجارتی مراکز بند ہیں گلی محلوں کی چھوٹی بڑی دکانوں کی بھی شیٹرز کو ڈاؤن رکھا گیا ہے کر دیا گیا ہے کروا دیا گیا ہے انفیکٹ اور بیشتر سرکاری دفاتر پر بھی ہمیں تالے ہی دکھائی دے رہے ہیں جبکہ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی معمول سے کم ہے ویکسینیشن بھی جاری ہے اس وقت اوورال مائرین اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے کرونا ٹاسپورٹ کے چیئرمن ڈاکٹر اتاو رحمان موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکس صاحب اللہ صبح آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ سیچویشن آئے دن آپ دوبارہ سے خراب ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے ایسے ہی اسی جانب جا رہی ہے جیسے تھرڈ ویف کے اندر یا پہلی دو ویف کے اندر تھی ایک تو ہم اس وقت کہاں سٹینڈ کریں اوورال اور گورنمنٹ اس ساری سیچویشن کو کیسے لے رہی ہے کیا ہماری جو ہینلنگ اس سیچویشن کی وہ ٹھیک ہے یا پھر ہمیں مزید اگریسیو ہونا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ ہماری ہینلنگ بہت اچھی ہے اور اصطر دمر صاحب کے نگرانی میں جو ان سی او سی جو کام کر رہا ہے بہت ہی ریمارکبل کام کیا ہے کہ پچھے ڈیر دو سال سے جس طرح پاکستان کو بچایا گیا ہے اس کے مقالبے جو دنیا کے دوسرے ممالک جو بڑے بڑے ممالک ہیں دیکھیں ان کی کیا حالت ہوئی ہے اور ہمارا صحت کا نظام کتنا کمزور ہے اس کے باوجود بہت اچھے طریق دلیل کیا گیا ہے اور یہ جو نیا چیلنج ہے اس کو بھی بہت اچھے طریق دلیل کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر پچھے ایک ڈیر مہینے میں آپ دیکھئے کہ جو ویکسینیشن کی جو رفتار تیز کر دی گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلے پانچ چھے مہینے میں ہم جو ہماری ٹارگٹ تھی کہ ہم اپنے بیشتر پاپولیشن کو پروٹیکٹر لیں گے وہ اچیو ہو جائے گی یہ جو صورت جو اس وقت جو ڈیلٹا وائرس پھیل رہا ہے جو بھارت سے شروع ہوا ہے اس میں چار خطرناک باتیں ہیں جس کو ہمیں خیال لگنا چاہیے نمبر ایک یہ کہ جو پیشنٹس اس پر مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے اندر جو وائرل لوڈ ہوتا ہے وہ ہزار سے بارہ سو گناہ زیادہ ہوتا ہے اس پرانے وائرینٹ کے مقابلے میں جو چائنہ سے آیا تھا وائرل لوڈ سے فراز ہے میری کہ جو آدمی ایک خانستہ ہے اور جو اس کے موز سے جو وائرسز باہر نکلتے ہیں وہ ہزار بارہ سو گناہ زیادہ ہیں اس پرانے وائرس کے مقابلے میں تو بہت ہی زیادہ یہ انفیکشنس اس وجہ سے زیادہ ہے یعنی کہ ایک آدمی پرانے وائرس سے خانستہ ہے اس کے برابر ہے کہ یہ بارہ سو آدمی آپ کے چاروں طرف خانستہ ہیں اس نئے وائرس کے وائرینٹ کا خانستہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے داخل ہوتا ہے انسانی خلیوں کے اندر سپائک پروٹینز جو کانٹے کانٹے سے ہوتے ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں آگئی ہیں اس کی وجہ سے تیسرے جو ہے یہ بہت آسانی سے دھوکہ دیتا ہے آپ کے دفاعی نظام کو آپ کے جو نورمل دفاعی نظام ہے وہ جو پہچانتا ہے فورن بوڈیز کو وہ اس کو پہچان نہیں پاتا اور اس کی وجہ سے یہ بہت آسانی سے یہ دھوکہ دے کے داخل ہو جاتا ہے اور چوتھا جو ہے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے یہ جو اٹیک کرتا ہے بہت تیزی سے اٹیک کر رہا ہے بہت ہوتی چھا جا رہا ہے سم کے اندر تو ان چار وجوہات کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے آسان جوک شاید ابھی آپ نے بات کی سٹراتیجی کے حوالے سے کہ ہم بہتر انداز رول کر رہے ہیں لیکن سندھ میں اگر ہم بات کریں تو کوویٹ بہت تیزی سے پہلا اور ڈیلٹا ویڈینٹ بہت تیزی سے پہلا سندھ گارمنٹ نے پروپر لوگ ڈاؤن لگا دیا جبکہ وفاق نے خود وزیراعظم صاحب نے بھی اس کی مقالفت کی کہ ہمیں پروپر لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے آپ کو لگتے ہیں کہ سندھ گارمنٹ کی جو سٹراتیجی ہے یہ کافی حد تک صحیح ہے اور جو پروپر لوگ ڈاؤن کی طرف جانے کا فیصلہ ان کا درست ہے میرے خواہد سے دونوں کے اپنے اپنے ویو پوائنٹ سے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو غریب ترین طبقہ ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کے لئے مشکلات نا پیدا ہو جو فیڈل گارمنٹ کا پوائنٹ اف یو ہے جو سندھ گارمنٹ کا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ اس وقت خطناک طریقے پھیل رہا ہے اور اس کو جسنا جلدی روکیں تو اس کو روکنا چاہیے تو دونوں نقطہیں نگاہ جو ہیں اپنی جگہ پر درست ہیں دونوں کو آپس میں پس کرے کے ساتھ کام سمجھے اچھا ڈاکس اپ ایک جانب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بہتر طریقے سے یہ حکومت بہتر طریقے سے انڈل کری ہیں درپے ہیں اور دوسری جانب ویکسینیشن سینٹر کے باہر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نہ صرف اکٹھے ہیں ایک دوسرے کے اندر فسے میں ہیں جڑے میں ہیں اور شدید وائلیشن ہو رہی ہے حکومت کے اپنے جھنڈے کے نیچے حکومت کے اپنے زیرے سایہ ویکسینیشن سینٹر چاہے آپ ایکسپو سینٹر لاہور اٹھا کے دیکھ لیں ایکسپو سینٹر کراچی اٹھا کے دیکھ لیں لاکھوں لوگ ایک جگہ پر جمع ہیں اور وہ اپنے سینٹر بن چکا ہے کرونا کے پھیلاو کا یہ ویڈیوز ہم دکھا بھی رہے ہیں تو یہ کیسی پالیسی ہے جسے ہم کامیاب پالیسی کہیں گے روک سب جی کامیاب اس لیے ہے اور نہایت ہی کامیاب ہے کامیاب نہیں ہے کیونکہ نیٹ ریزرٹ کیا ہے نیٹ ریزرٹ یہ ہے کہ پاکستان کے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پانچ چھ سات ہزار کیسز تک ہم پہنچے اور پھر واپس ڈھائی تین ہزار چار ہزار کیسز پہ موجود ہیں جو ورس سیناریو رہا ہے جبکہ ہندوستان کو دیکھ لیجئے چار لاکھ کیسز امریکہ کو دیکھ لیجئے لاکھوں کیسز روزانہ برطانیہ کو دیکھ لیجئے لاکھوں کیسز دورانہ انڈونیشیا کمپلیٹری سیل ہو گیا ہے بنگلہ دیش کمپلیٹری سیل ہو گیا ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کا ورس کم سو گناہ بہتر ہیں باقی ممالک کے مقابلے میں یہ مسائل ضرور ہیں جو آپ نے کارا اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن جو نیکٹ ریزلٹ ہے ریزلٹ میں کتنے لوگ آپ کے روزانہ بیمار ہو رہے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں زیادہ بہتر ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یہ نہایت ہی کامیاب پاؤں سے رہی ہے لیکن یہ جو ہمارا کوویٹ کرو ہے یہ تو اوپر ہی جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل پانچ ہزار سے زائد کیسز بڑھ گئے کافی عرصے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ اس کرو کو ہم نیچے تو نہیں لا پا رہے تو جب تک یہ اوپر جا رہا ہے کوویٹ کو لے کر تو ہم اس کو پھر لائٹ تو نہیں لے سکتے کہ انڈیا کی جیسی سیچویشن نہیں ہے تو ہو بھی نہیں سکتی ہو بھی سکتی ہے روک صاحب بلکہ ہمیں سیریز نہیں لینا چاہیے ابھی بھی بڑی خطرناک صورتحال ہے لیکن پچھلے دو روز سے آپ نے دیکھا کہ جو سٹیپس دیئے ہیں آج تقیباً سارے تین ہزار کیسز ہوئے ہیں دو روز پہلے پانچ ہزار تھے کم جو تھے سارے چار ہزار تھے آج تقیباً چار ہزار سے کم ہیں سارے تین ہزار کیسز ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیٹو پہنچ گیا ہے لیکن صحیح نہیں کہہ سکتے اس کے لیے آپ کو ایک ہفتہ اور انتظار کرنا پڑے گا کہ واقعی فلیٹو لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بلکل خطرہ موجود ہے یہ ابھی بھی تیزی سے بڑھ سکتا ہے اور ہمیں جتنی اتیار کریں وہ کم ہے روک سب ساتھ ستھ ویکسینیشن کے حوالے سے ہم ضرور اپ ڈیٹس لینا چاہیں گے کہ ویکسینیشن کی کیا سیچوئیشن ہے گورنمنٹ کے آگے کیا گولز ہیں کہ وہ کس طرح سے ویکسین کو جس طرح سے لگ رہی ہے اور یہ ویرینٹ جس تیزی سے پھیل رہا ہے اس سے ہی رفتار سے ہمیں ویکسینیشن جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی تو کیا آپ دیتے ہیں سوالے سے ایک مہینے کے ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے یہ اب بڑھنا شروع ہوا ہے جو ویکسینیشن ہے وہ ایویلیبلیٹی آف ویکسینز کی اوپر ہے صرف آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملہ کہ ویکسینز کی جلدی آپ کو ملتی ہے تو اب جب ویکسینز ملنی شروع ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایک ہفتے کے اندر آٹھ آٹھ لاکھ افراد کو اب لگ رہا ہے تو اگر یہ جو ہے اس افتار سے اگر چلتے رہے تو پانچ چھے مہینے میں آپ جو ہے کوئی ستر پرسن اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر سکیں گے لیکن دسمبر تک میرا اندازہ ہے کہ آپ کی جو ٹارگٹ میٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کی کافی حد تک پرٹیکشن پیدا ہو جائے گی اور پھر بازار اور سارے انڈسٹریز وغیرہ انشاءاللہ کھل جائیں گے پھر چیک ہو گیا بہت شکریہ روک شاہب کہ آپ نے اولی اندہ مورنگ جوائنگ کیا اور جس طرح سے روک شاہب نے کہا کہ گارمنٹ کی جو سٹراتیجی ہے نزدیک کامیاب ہے اور جس طرح سے کوویٹ کیسز ہم نے کنٹرول کیے ہیں اور جس بہتر انداز میں گارمنٹ نے سٹراتیجی پلان کی تھی سپورٹ ویو کے حوالے سے وہ کافی حد تک کامیاب بھی ثابت ہوئی اور ویکسینیشن کا پروسس بھی سمودھ چل رہا ہے اور یہ اویلیبلیٹی پر ڈیپیننٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ عوام سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور ویکسینیشن کروائیں اور احتیاط کریں کوویٹ کے ایس او پیس کو فالو کریں اس کے ساتھ ساتھ جو سکولز کا معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وزیراعظم کہتے ہیں جب تک مکمل ویکسینیشن اور سکولز نہیں کھلنے چاہیے جبکہ وزارت تعلیم وہ صوبائی ہو یا وفاقی وہ سکولز کھول رہی ہے تو یہ بڑا ایک زبردست خیال ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو ناظرین سمجھ آئے تو ہمیں ضرور بتائے گا ان سوشل میڈیا بیک کے بعد آتے ہیں